اسلام علیکم نیا دور سے میں ہوں منیر باجوہ میرے ساتھ موجود ہیں حقوق خلق پارٹی کے جنرل سیکٹی امار علی جان ان کے کاغذات نامددگی بھی مسترد کیے گئے ہیں اور انہوں نے یہاں اپیل ٹربیونل میں اپیل بھی فائل کر رکھی ہے انہی سے بات کر لیتے ہیں مار صاحب آپ کی جماعت نے کتنے سیٹوں پر کاغذات نامددگی جماعت جو ابھی سال پرانی جماعت ہے تو ہم ایک سیٹ پر ہی فوکس کر رہے ہیں ایک ایم پی اے کی ایک ایم ایم اے کی اور وہ لہور سے کر رہے ہیں اور محنت کشوں کے ایک علاقہ کورٹ لکپت وہاں سے ہم الیکشن لار رہے ہیں جہاں سے بلاول بھٹو بھی آ رہے ہیں مریم نواز نے بھی کاغذات جمع کر آئے ہوئے ہیں تو یہ ماضی میں جو مزدود تحریک تھی لہور کی پنجاب کی اس کا دل سمجھا جاتا تھا کورٹ لکپت وہی پہ ہم بہت عرصے سے ٹریڈ یون کے ساتھ محنت کشوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو نظر میں اس وقت کوئی بھی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے مین سٹیم کی جو غریبوں کا عام لوگ کا تحفظ کر رہی ہو تو ایک ایسی پارٹی کی ضرورت ہے جو مرل کلاس لوگ کا عام لوگ کا محنت کشوں کا تحفظ کریں ان کا جو نکتہ نظر ہے اس کو پارلمنٹ پر لے کر جائے امار صاحب آپ نے جیسے بلاول بھٹو کا نام لیا مریم نواز بھی اس حلقے سے کھڑی ہیں ان کے بھی کاغذات نابدت کی جمع ہوئے ہیں تو اتنے بڑے وہ جائنٹ ہیں سیاست کے بڑے پرانے لوگ ہیں تو کیسے آپ ان کو شکست دے پائیں گے بڑے دیکھے کوئی بھی لیڈر بڑا نہیں ہوتا بڑی عوام ہوتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لاکھوں لوگ ہیں عوام ہیں جن کی نمائندگی نہیں ہو پا رہی جو گندہ پانی پی رہے ہیں جن کو صحت کے بنیادی جو سہولیات نہیں مل رہی تعلیم یہ ہمارے حلقے میں پچھلے چالیس سالوں میں ایک بھی نیا تعلیمی دارہ نہیں بننا سرکاری اسی طرح بیروزگاری جو جھیل رہے ہیں مہنگائی جھیل رہے ہیں وہ عوام ہیں جو طاقت کا ستچشمہ ہے لیڈر جو ہیں جن کو بڑا عوام ہی بناتی ہے اور عوام اس وقت بدزن ہو چکی ہے بڑے لیڈروں سے اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ہماری کیمپین بھی چل رہی ہے آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا وہ اس کو جس طرح سے تقفیت مل رہی ہے عوام میں وہ پیسو سے یا صرف میڈیا پر اشتہاروں سے نہیں ہو سکتا وہ واقعی ہم نے گراس روڈز پیٹی آئی تو کہتی ہے کہ پیٹی آئی تو سوشل میڈیا پر بڑی سٹرونگ ہے اور اس کی بنیاد پر تو الیکشن پورے پاکستان میں وہ جیتے ہیں کلین سویپ کرے گی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بلکل باریکس ہے دیکھیں الیکشن تو سوشل میڈیا پر نہیں ہوں گے وہ تو گراؤنڈ پر ہوں گے اور گراؤنڈ کے اوپر جہاں جس ہم اپنے حلقے کی بات کر سکتے ہیں پیٹی آئی بہت بڑی پارٹی ہے ان سے ہمارا اس وقت فوراں کوئی مقابلہ کسی بھی مینسٹرنگ پارٹی سے نہیں ہے ہم اپنے حلقے کی حد تک بات کر سکتے ہیں اپنے حلقے میں انشاءاللہ ہم سرپرائز دیں گے آپ کی حلقے میں جب حلقے کی جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ لوگوں کو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہماری گلیاں پکی ہو جائیں تو آپ کیسے اس کو فلفل کر پائیں گے دیکھیں ہم نے اس علاقے میں بہت عرصے میں اپنی جیب سے پیسہ لگا کے دوستوں کو جھوڑ کے وہاں پہ اکیڈمیز بنائی ہیں کیونکہ میرا تعلیم سے تعلق ہے میں پروفیسر ہوں ہم نے وہاں کلینکس بنائے ہیں صاف پانی کے اوپر کیمپینز کی ہیں گیس کے حصول کے لیے کیمپینز کی ہیں لوگ پہ نظر آ گیا کہ ویسے بھی کوئی بنواتا ملواتا کچھ بھی نہیں آپ اس علاقے کی حالت دیکھ لیں کہ کیا حالت ہے صرف لارہ لگاتے ہیں انڈ میں آکے الیکشن کے ٹائم پہ اور لوگ کو یہ نظر آ رہے ہیں کہ ہم مسلسل پانچ سال ان کے ساتھ رہے ہیں مشکل وقت میں بھی رہے ہیں ایسے وقت میں بھی رہے ہیں جب کوئی ایم پی ایم میں نے پوچھ رہا بھی نہیں ہوتا کرونا کے دوران بھی ڈنگی کے دوران بھی تو ہم ایک خدمت کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ٹریننگ ہے وہ سوشلسٹ ٹریننگ ہے نظریاتی ٹریننگ ہے وہ خدمت کی ٹریننگ ہے کہ لوگوں میں مشکل وقت میں ان کا تحفظ کرو ان کے ساتھ کھڑے ہو اور اسی نظریہ کو لے کے چل رہے ہیں تو لوگ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ کون جو ہیں وہ فصلی بٹے رہے ہیں کون وہ لوگ ہیں جو واقعی عوام کے ساتھ مشکل وقت بٹے ہیں دیکھیں آپ بالفرض آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں تو الٹی میلی آپ کو کیسے وہ فنڈز ملیں گے کیونکہ جو جماعت حکومت میں ہوگی اقتدار میں ہوگی وہ آپ کو فنڈز کیسے ریلیز کر رہ گی کہی یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں ایسے لوگ ہیں جن کو جو ایک جماعت ہے تو یہی جواز منا جاتا ہے چونکہ ہماری پارٹی ایون مسلم نے ایک نون لیسنڈ لی جا ہے وہ اقتدار میں نہیں تھی عالدوں کے پارلیمنٹ میں تھی لیکن انہیں فنڈز نہیں مل رہے تھے تو کیسے آپ اپنے حلقے کے عوام کی پھر بھی ختم کر سکیں دیکھیں پہلی بات فنڈز عوام کو ملتے حکومتوں سے بھی نہیں ہیں فنڈز ہی نہیں جاتے عوام سے عوام کی مقروضیں حکومتیں یہ جو مہنگائی ہوتی ہے یہ جو بے روزگاری ہوتی ہے یہ جو گندہ پانی ہے یہ پورے لہور کا وہ کہاں کئی حکومتیں جنہوں نے فنڈ لگائے ہیں وہ عوام کو منظم کرنا پڑے گا عوام کو منظم کرنا پڑے گا کیوں ہے کہ اس پارلیمنٹ میں جو بجلی کا بہران آیا تھا مہنگائی آئی تھی کسی پارلیمنٹیرین نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات نہیں کی کہ آپ یہ جو عرب و خرب و روپے لے رہے ہو یہ عوام پہ آپ بوجھنا ڈالو یا آپ جرنیلوں پہ جو جو پہ جاگی داروں پہ سرمایہ داروں پہ بیوروکرائٹس پہ ان پہ آپ بوجھ ڈالو یہ بات تو کوئی نہیں کر رہا پارلیمنٹ میں تو یہ باتیں کرنے کے لئے پارلیمنٹ بڑتا ہے گلی محلے کے جو ایشیوز ہیں وہ تو پھر زیارہ لوکل گورنمنٹ بھی کر لیتی ہے ایم پی کا کام کیا ہے کہ وہاں پہ جا کے پولیسی میکنگ میں حصہ ڈالے کوئی ایم پی دیکھ لیں کہ عام لوگ کی پیشہ چالیس ساروں میں کیا حالت ہوئی ہے اور وہاں کے جو نمائندگان ہیں ان کے جو ایم پی ایم این ایس تھے ان کی آپ ان کے وسائل دیکھ لیں جو فنڈز دی ہیں وہ عوام کے نام پہ اوپر گئے ہیں چند لوگوں کے پاس گئے ہیں عوام کے پاس حکومت میں نہیں گئے لوگ کوئی سکھ فائٹر چاہیے جو جا کے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے باہر لوگوں کے لئے فائٹ کرے آہ یہ بتائی کہ آپ نے آپ کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کیا لگا اعتراض ہی یہ لگا ہے کہ ایک جگہ جو مہر لگی ہے ایفی ڈیوٹ کی وہ نوٹری کی لگی ہے دوسری نہیں لگی جو اسی وقت مجھے بتایا جا سکتا تھا ہے غلط ہے اور ایک ایک ہے کہ جی آپ نے جو ایف بی آر میں جو لکھا ہے اس سے زیادہ ہم نے انفریٹڈ لکھ دیا ہے اپنے اس میں کاغذات زیادہ ایمانداری اس کا تو وہی بات ہے کہ جو دوسری طرف پورے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن پر اربو کھربو کے ہیں جن کو ڈیفالٹ پر ڈیکلیئر کر چکی ہے سپریم کورٹ بھی ان کے لئے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں اور ہمارا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی آپ نے زیادہ کیوں ہے آپ کا تو اس کا رکا جا تو یہ راستہ رکنے کا طریقہ اور انشاءاللہ کل اعتراض کس نے اٹھایا آپ کے کاغذات نامزدگی پر وہ تو آروں نے خود کیا کسی نے اعتراض دی اٹھایا آروں نے آروں نے آروں نے سکروٹنی کے وقت انہوں نے سب کچھ کلیئر کیا آہ وہ ہمارے پر چیک لسٹ بھی ہے ان کا اعتیسٹڈ چیک لسٹ ہے سب کچھ وہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ ایک آہ ایک کلیریکل جو ایرر ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم ہٹا رہے ہیں تو وہ نیت کا یہ جو بعد پھر یہ جو ایک آہ تاثر پایا جاتا ہے کہ آروں کا الیکشن ہے آروں جہاں وہ اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو آروں از خود ہی اس طرح کی کام کر رہے ہیں ظاہر ہے یہ تو ایک بہت عرصے سے ہمیں معلوم ہی تھا کہ مینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن مینج ان سے ہوگا نہیں کیونکہ لوگ جو ہیں یہ پچیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اگر بائیس تیس کا بھی ہے تو آپ دیکھیں اتنے بڑے ملک کو آپ اس طرح سے مینج نہیں کر سکتے کیا کریں گے الیکشن مالے دن آروں کیا کریں گے یا جس دن ریزالٹ آ رہا ہوا اس دن کیا کریں گے آپ ایک جمہوری عمل کو چلنے دیں لوگوں کو موقع دیں جو جن کا رائٹ ہے اگر آپ لوگوں کو امپورٹ کر سکتے ہو ان کے سارے کیسز ماف کرا سکتے ہو صرف اس لیے کہ آپ چاہ رہے ہو کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہو تو پھر جو لوگ جن پر کوئی ایک کرپشن کا الزام نہیں ہے کوئی ڈیفولٹ کا الزام نہیں ہے ان کو آپ ٹیکنیکیلٹیز کی بیس پہ اگر نکال رہے ہو تو پھر پارلیمنٹ کی جو حیثیت ہے وہ مزید کم ہو جائے گی اور بیسے بھی اصل لڑائی سڑک پہ ہوتی ہے وہ ہم انشاءاللہ لڑتے رہیں گے Thank you so much Thank you